بچوں میں پیدائش کے شروع کے کچھ ماں میں سر کے اوپر اس طرح کے سکیلز بن جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت خطرناک لگتے ہیں اس کو ہم کریڈل کیپ کہتے ہیں یا سیبورک ڈرماتائٹس کہتے ہیں اس کو گھر پہ آپ کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ بچے کے سر کو بار بار دھویں تاکہ یہ نرم ہو کر اتر جائیں دوسرے نمبر پہ بچے کو بیوی آئل کا مساج ضرور کریں نلانے سے پہلے تاکہ یہ نرم ہو کر آرام سے اتر سکے اور اس کے بعد بچے کو نلانے دیں تیسے نمبر پہ بچوں پہ بیبو شیمپو کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ہمیشہ سوفٹ شیمپو استعمال کریں بہت تیز خوشبودار شیمپو کا استعمال مت کیجئے چوتھے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ سکیلز یا یہ دانے یا اور کسی قسم کے دانے سر کے علاوہ باقی جسم پر پھیریں جیسے چہرے پر یا باڈی پر تو یہ ایٹوپک ڈرماتائٹس یا سیبورک ڈرماتائٹس بھی ہو سکتا ہے اس سلطہ میں فوراں اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں بعض اوقات کریڈل کیپ کو ریموو کرنے کے لیے خاص شیمپو بھی آتے ہیں جو کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں یاد رکھی یہ کنڈیشن چھے سے بارہ ماہ کی عمر میں ختم ہو جاتی ہے اور اس کا بچے کو کوئی نقصان نہیں زیادہ تر بچے ان سیمپل ٹپس کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں